اسلام علیکم دوستو کیا حالے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آج کی میری ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ دو ہزار اکیس نیو یئر سٹارٹ ہو چکا ہے اور میں پروفیشنل ٹیچر ہوں اور میں جاب کرتا ہوں دان سکول حاصل پور کے اندر اب یہاں پہ یہ جو سکول ہے بسیکلی جس پرپس کے لیے بنایا گیا تھا وہ تھا غریب بچوں کے لیے ایسے لوگ ایسے غریب لوگ جو اپنے بچوں کو اچھے سکول کے اندر نہیں پڑھا سکے لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی گورنمنٹ نے بنائی کہ ان لوگوں کے بچوں کو فری آف کاسٹ ایڈوکیشن دینے کا فیصلہ کیا اس مقصد کے لیے پورے پاکستان کے اندر دان سکول کی ڈیفرنٹ برانچز بنائی گئیں جو کہ تقریبا ہر بڑے شہر کے اندر موجود ہیں اب اس کے اندر ہر سال نیو ایڈمیشنز ہوتے ہیں سکس کلاس کے لیے گرلز اور بوائس کے لیے غریب بچوں کے لیے آپ اس کے اندر اس کا جو پروسیجر ہے وہ سارا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں بیسیکلی جی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں تک پیغام پہنچانے ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دان سکول کے اندر لے کر آئیں اگر آپ کے بچے قابل ہیں اگر آپ کے بچے مہنتی ہیں تو ان کو وہ سٹینڈرڈ ملے گا جو اچھے انگلیش میڈیم سکول کے اندر سٹینڈرڈ کے جو سکول ہیں ڈیفرنٹ سٹیٹیز کے اندر اس طرح کا میار آپ کو ملے گا اور یہاں پہ ہائیلی کالیفائیڈ ساری ٹیچرز ہیں جتنے بھی برانچز ہیں پورے پاکستان کے اندر تو پوری محنت سے بچوں کو وہ پڑھاتے ہیں اور ہر سال ہمارے بچے آرمی، ائر فورس اور نیوی کے اندر سیلیکٹ ہو رہے ہیں یہ ہماری کامیابی کا مو بولتا ثبوت ہے اب دو ہزار اکیس کے اندر نیو ایڈمیشنز سٹارٹ ہو چکے ہیں جس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ سکرین کے اوپر بھی آپ کے پاس کچھ اس طرح کا پیج آیا ہوگا اب اس کے اندر تین کیٹاگریز ہیں اس میں ڈیس کولرز ہیں، مستحق کورٹا ہے اور سیلف فینانس ہیں سب سے پہلے میں مستحق کورٹا کے بات کرتا ہوں جو کہ اب نیو ایڈمیشن ہے جماعت ششمتہ ہشتم دو ہزار اکیس اب مستحق کورٹا میں کچھ کنڈیشنز ہیں ان کنڈیشنز کو آپ نے فالو کرنا ہے اب وہ کنڈیشنز کونسی ہے کہ جو بچہ یہاں پر پڑھنا چاہتا ہے اس کے والدین کی جو آمدنی ہے پندرہ ہزار پہ مہینے کی ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یا وہ بچے جن کے والدین فوت ہو چکے ہوں یا والد وفات پا چکا ہو اور بچہ ماں کے پاس رہ رہا ہو یا دونوں والدین انپڑھ ہو جائیداد نہ ہو دونوں میں سے کوئی ایک معذور ہو بچہ سکول چھوڑ چکا ہو والدین انپڑھ ہو اور کوئی جائیداد نہ ہو والدین انپڑھ ہو اس طریقے کی بہت ساری سمپل سی کنڈیشنز ہیں اور شہری علاقوں کا رہنے والا ہو اس کا کچھا مکان ہو امیدوار کا کوئی بہن بائیدانی سکول میں تعلیم حاصل نہ کر رہا ہو اور سب سے اہم چیز کہ جو بچے کی ایج ہے جو اب اس وقت تک بارہ سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے دس سے بارہ سال کی رینج میں اس کی ایج ہونی چاہیے اور اس بچے نے فائف کلاس پاس کی ہو اس کے پاس سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے والدین کا نیسی ہو اور بے فارم ہونا چاہیے یہ سمپل سی کنڈیشنز ہیں اس کو اگر آپ اس میں فل فل ہوتے ہیں تو آپ اپلائی گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں ڈسکرپشن کے اندر اور سکرین کے اوپر بھی آپ کو جو کنٹیکٹ نمبر نظر آ رہے ہیں ان سے آپ رابطہ کریں اور میں اپنا پرسنلی نمبر بھی ساتھ دے دوں گا اس میں آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا کلرک سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو ساری کنڈیشنز وغیرہ بتا دیں گے میں اس ویڈیو کے اندر بھی آپ کو ہر چیز کلیر کر رہا ہوں تو آپ ان سے فون کریں آپ کو فارم مل جائے گا فارم فل اپ کریں اور ریجسٹری کروا دیں گھر بیٹھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کرونا کے وجہ سے آپ زیادہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تو جس دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس دن صرف آپ آئیں گے یہاں پہ ٹیسٹ دیں گے ٹیسٹ دیں گے چلے جائیں گے باقی جو بھی پروسیجر ہوگا پھر ہم آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتے رہیں گے تو یہ مستحق کوٹا کے لیے تھا دوسرا ڈے سکولرز ڈے سکولرز کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے ڈیلی گھر سے پڑھنے کے لیے آئیں گے پڑھنے کے بعد پھر گھر واپس چلے جائیں گے ٹو تھاؤزنڈ پر منت ان کی فیز ہے ان کا بھی اسی طرح ریٹن ٹیسٹ ہوگا ریٹن ٹیسٹ پاس کریں گے انٹرویو ہوگا اور اس کے بعد ان کی سیلیکشن ہوگی اور نمبر تین کنیشنز کیا ہے کہ سیلف فائنانس سیلف فائنانس والے بچے بھی یہاں پر پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ پر منت سولہ ہزار پانچ سو روپے دے کر آپ ہوسٹل کے اندر رہ سکتے ہیں ہوسٹل کے اندر رہ سکتے ہیں اور اس کی جو سیٹس ہیں گیارہ سیٹس گلز اور بوائز کے لیے ہیں علیہ دہ علیہ دہ اب ان کے جو داخلہ فارم ہے اے سی آفیس ڈیپٹی ڈسٹرک آفیس اور فوٹو سٹیٹ کی دکانوں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں جیسے اگر آپ حاصل پور کے اندر رہتے ہیں یا بھاول پور کے اندر ہیں یا کیروڑ پکا کے اندر ہیں آپ کو یا جو لوترہ سیٹی ہے یا نزدیک ترین جتنے بھی سیٹی ہیں تو وہاں سے آپ کو ڈیفرنٹ شاپس کے اوپر فارم مل جائیں گے دس سے بارہ سال دونی چاہیے گرز دس سے تیرہ سال سیونت کے لیے گیارہ سے تیرہ سال دونی چاہیے گرز کے لیے گیارہ سے چودہ سال ایٹھ کلاس کے لیے بارہ سے چودہ سال دونی چاہیے اور گرز کے لیے بارہ سے پندرہ سال اور یاد رہے داخلہ فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ ستائیس جنوری دوہزار ایکیس اگر یہ ایکسٹینڈ ہوتی ہے تب بھی ہم آپ کو بتا دیں گے آپ کو ساری انفرمیشن ملتے رہے گی اب کیونکہ کوویڈ نائنٹین ہے تو یہ ہمارے جو اشتہارات ہیں جو بھی پبلسیٹی ہیں ہم آن لائن کر رہے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اب یہ بیسیکلی جو سہولت ہے یہ آپ کو اس وجہ سے دے رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہمارے پاس یہ فسائلٹیز ہیں ہم اس سے آپ لوگوں کو فائدہ دینا چاہتے ہیں جو غریب بچے ہیں جو نیڈی پیپلز ہیں ان کے بچے جو اچھے سکولز میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ قابل ہیں تو ہم چاہتے ہیں وہ اپنی قابلیت یہاں آکے شو کریں یہاں پڑھیں اور اپنا فیوچر بنائیں مستقبل کو سوارے آپ یہاں آئیں گے آپ کو بورڈنگ سکول کی جتنی بھی فسائلٹیز ہوتی ہیں ساری کے ساری ملیں گی جیسے یہاں آپ کو کھانا فری ملے گا یہاں آپ کو بوکس یونی فارم فری ملیں گے شوز فری ملیں گے اور آپ کو یہاں پہ جس طرح ایک مکمل فوج کی ٹریننگ دی جاتی ہے اپنے کیڈٹس کو یہاں پہ آپ کو اسی طرح کی ٹریننگ دی جائے گی صبح آپ کو صبح پانچ بجے سے لے کر رات کے نو دس بجے تک ایک ڈسپلن لائف آپ کو گزارنے کو ملے گی یعنی کہ آپ کی زندگی کا آپ کو ایک مقصد مل جائے گا اور یہاں سکھ سے لے کر فسی تک آپ کو پڑھایا جائے گا آپ کو ہر قسم کی فسائلٹیز دی جائے گی صرف اور صرف آپ کا کام پڑھنا ہوگا اور اس کے بعد فسی کے بعد بھی آگے آپ کو انٹری ٹیس کے پریپیشنز کروائی جائے گی اور آگے یونیورسٹی کے لیے آپ کو ہر طرح کی آپ کی ہیلپ کی جائے گی ایون کہ آپ کو اگر آپ کے مارکس بہت اچھے ہیں تو آپ کو سکولرشپ بھی دیا جائے گا اسی طرح فسی کے بعد آپ کو میٹرک اور فسی بیس کے اوپر ڈیفرنٹ آرمی فوسیز کے اندر آپ کو اپلائی کیا جائے گا جیسے آرمی کے اندر ائر فوس کے اندر نیوی کے اندر اور بھی ڈیفرنٹ پروفیشنز کے اندر آپ کو اپلائی کروایا جائے گا اس ساری کی ساری فسائلٹیز آپ کو صرف اور صرف دانی سکول کے اندر ملے گی جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت اچھا انیشیئیٹیو ہے اب یہ ساری چیزیں آپ کو لینے کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا جب آپ اپلائی کریں گے تو اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ دیکھیں اس طرح کا کچھ فارم آئے گا جو کہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا یہ فارم ہے اس فارم کے اوپر آپ نے اس کو فیل اپ کرنا ہے اس کی مین جو ٹرمز اینڈ کنیشنز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمپل سی بات ہے جیسے سب سے پہلے سکول کا نام جہاں داخلہ لینا ہو جیسے دان سکول حاصل پور بوائز حاصل پور یا چستیاں یا کوئی بھی اور جیسے برانچ ہے اس کے اوپر اس میں آپ کو ایک تصفیر لگائیں گے نام والد کا نام بے فارم تاریخ پیدائچ عمر سال ماں مکمل پتہ تحصیل اور زیلہ یہ ساری آپ نے اس میں انفرمیشن دینی ہے پھر اس کے بعد والدین کے کچھ انفرمیشنز ہیں جیسے والد کا نام والدہ کا نام سرپرست کا نام والد کا شناکتی کارڈ نمبر والدہ کا شناکتی کارڈ نمبر سرپرست کا شناکتی کارڈ نمبر ٹیلی فون نمبر والد کی مہانہ آبدنی والد کے تعلیم والدہ کے تعلیم سرپرست کی تعلیم یہ کچھ صابقہ جو آپ کا پریویس سکول ہو گا جہاں سے آپ نے فائیو کلاس پاس کی کچھ اس کی انفرمیشنز چاہیے ہوگی جیسے طالبین یا طالبہ کا موجودہ کلاس کس کلاس میں آپ پڑھ رہے ہیں جیسے سکس کلاس کے اندر اگر آپ ہیں تو پچھلے سکول کا نام تاریخ پیدائش جو کہ آپ کا سکول کا ریکارڈ ہونا چاہیے اپنی طرف سے آپ نہیں لکھیں گے یا جو بے فارم کے اندر ہوگا پرنسپل کا نام رابطہ نمبر اور وہ جو آپ کا فائف کلاس کا سیٹیفیکٹ ہوگا اس کے اندر سکول کے پرنسپل اور سٹیمپ لگی ہونی چاہیے اور اس کے بعد کچھ اس کے اندر جیسے آپ کسی رشتہ دار آپ کا کوئی ریلیٹیوز آپ کو چھوڑ جاتا ہے یا اگر ان سے ہم رابطہ کر سکیں تو اس میں آپ ان کا نام لکھیں گے اس کا رشتہ لکھیں گے چاچو ہے مامو ہے اور اس کا فون نمبر لکھیں گے یہ سمپل ہے اس میں کوئی نہیں ہے اور پیچھے آپ اس چیز کا اقرار کریں گے کہ جو بھی میں نے انفرمیشنز دی ہیں ساری کے ساری صحیح ہے تو اس میں کچھ کٹیگریز ہے جیسے بچے کے والدین وفات پا چکے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتائی ہے تو یہ اقرار نامہ ہوگا اور انڈ کے اندر جب آپ یہ ساری چیزیں فلپ کر لیتے ہیں آپ اپنا انگوٹھا لگائیں گے والد کے سائن یا اگر نہیں پڑے ہوئے تو انگوٹھا لگا دیں گے آپ والد کے اور تاریخ لکھیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو آپ نے بزریا آپ نے پوسٹ اس کو ادھر پوسٹ کر دینا ہے کسی بھی کوریر سرویس کے تھو یا اگر آپ حاصل پور کے نزدیک رہتے ہیں تو خود آ کر بھی آپ دے سکتے ہیں اگر تو آپ نزدیک ادھر وائز آپ بزریا پوسٹ آپ کوریر سرویس ہمیں دے سکتے ہیں تو یہ اب آپ کے پاس ایک گولڈن چانس ہے سونیری موقع ہے ان بچوں کے لیے جو بچے اچھی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس مواقع نہیں ہیں ان کے پاس سہولتیں نہیں ہیں ان کے پاس فسائلیٹیز نہیں ہیں جو دوسروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو زہری سی بات ہے آپ لوگوں کا رائٹ ہے اچھی ایجوکیشن حاصل کرنا اور ہم آپ لوگوں کو یہ چانس دے رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو یہ چانس دے رہی ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں اور اپنی جو قوالیٹیز ہیں آپ کے اندر جو کیپ ابیلٹیز ہیں ان کو پروف کریں اور اپنا فیوچر اچھا بنائیں کیونکہ اگر آپ اپنا فیوچر اچھا بنائیں گے تو آپ کے آنے والی نسلیں بھی اچھی ہوں گی تو یہ آپ کے لئے گولڈن چانس ہے ایڈمیشن 2021 فری آف کاسٹ آپ لوگوں کے لئے ایڈمیشنز ہیں جسٹ آپ نے پڑھنا ہے آپ نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کے لئے یوسفول ہے تو آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیزرونگ لوگ ہیں تو ان کو آپ بتائیں ان کو یہ ساری چیزیں بتائیں ان کو اپلائی کرویں تاکہ وہ اپنی ایڈیوکیشن کو اچھے طریقے سے کنٹینیو کر سکیں تو اب میری یہ والی ویڈیو میں آپ لوگوں سے سپیشل ریکویسٹ کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ ہر بندے کو ہر لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ یہ ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں اور ہم ان کے اندر اپلائی کر لیں کیونکہ آخری تاریخ 27 ہمارے پاس جنوری ہے تاکہ آپ ٹائم پر اپلائی کر سکے اگر 27 جنوری سے آگے بھی انکریز ٹائم ڈیٹ ہو جاتی ہے تب بھی ہم آپ کو بتا دیں گے تو دوستو یہ تھے میری آج کی ویڈیو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ہے یہ تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر میری چینل نیو ہے تو کہنی میری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ لوگوں کے پاس ہیں تو نیکس ویڈیو کے لئے دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار